ہماری خداون یسو کی انجیل مقدس لوکہ کے مطابق اس کا انیسوں باب 45 سے 48 آیات تک ایک دن یسو حیکل میں داخل ہو کر خرید و فروخت کرنے والوں کو نکالنے لگا اور ان سے کہا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہے مگر تم نے اسے ڈاکڑوں کی خوب بنا دیا ہے اور وہ ہر روز حیکل میں تعلیم دیتا تھا اور سردار کہن اور فقی اور قوم کی سردار اس کوشش میں تھے کہ اس کو حالا کریں لیکن ایسا کرنے کا موقع نہ پاتے تھے کیونکہ سب لوگ اس کی باتیں سن کر محف ہو جاتے تھے پاکلام کے پڑھے اور سنہ جانے پر خدا ان کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو مسیح یسو اور ان کے شاگرد چل دی یروشلم پہنچ گئے اور حیکل میں گئے اتوار کی شام ہونے سے پہلے یسو نے حیکل میں سب چیزوں پر نظر ڈالی تھی اس بار یسو نے ان لوگوں کو باہر نکالا جو حیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے اور پیسو کا کاروبار کرنے والوں کی میزیں اور کبوتر بیچنے والوں کی چوکیاں یسو مسیح نے ان لوگوں کو بھی روٹ دیا جو چیزیں اٹھائے حیکل کے بیچ سے گزر رہے تھے کیونکہ یہ راستہ انہیں چھوٹا پڑتا تھا یسو نے ان تاجروں کے خلاف اتنی سخت کاروائی کیوں کی انہوں نے کہا کہ کیا صحیفوں میں نہیں لکھا کہ میرا گھر خدا کا گھر ہے میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا لیکن تم اسے ڈاکموں کا اڈا بنا رہے ہو یہ تاجر ان لوگوں کا فائدہ اٹھا رہے تھے جن کو حیکل میں قربانی کے جانور خریدنے پڑتے تھے وہ یہ جانور اتنے مہنگے داموں پیچ رہے تھے کہ مسیح یسو نے انہیں ڈاکو کہا جب آلہ کاہنوں شریعت کے عالموں اور اثر رسوخ والے لوگوں کو پتا چلا کہ مسیح یسو نے کیا کیا تو وہ دوبارہ سے اس کو مار ڈالنے کی ترقی میں سوچنے لگے البتہ انہیں ایسا کرنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا کیونکہ لوگ یسو کی باتیں سننے کے لیے سارا وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے ام دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا موسیقا ریڈیو ویردان ایشیا ترجمة نانسي قنقر